احمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها کاسبه خافظة رافع اذا رجت الارد رجا ومستت الجبال بسا فكانت هبام بسا وكنتم ازواجا سلاسا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعیم سلت من اللولین وقلیل من الآخرین وقال عزبالیك ما برنا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال عزبالیك ما برد في نفس السورة ومن دونه ما جنتان صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اختت من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنا آمین یا رب العالمين ختم نبوت کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس سے اللہ تعالی نے کن چیزوں سے پرک کیا ہے اس پر مفتبو ہوئی تھی آج ایک اور نفسیاتی معاملہ جو ہے اور بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں فطری طور پر ایک عارضو ایک خواہش ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا کاش کہ میں حضور کے زیارت سے مشرف ہوتا کاش کہ میں صحابہ اکرام کی جماعت میں ہوتا اور آپ کے ساتھ جہاد و قتال کرتا میں سمجھنا ہوں کہ کسی صاحب ایمان کا سینہ اس عارضو سے خالی نہیں ہونا چاہے اگر خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل میں وہ قدر و قیمت نہیں ہے حضور کی صحبت کی حضور کی معیت کی حضور کے ساتھ جن لوگوں نے مل کر جہاد و قتال کیا لیکن یہ کہ میں اس سلسلے میں پہلے تو ایک وارننگ ایک تنبیح دینا چاہتا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس دور میں ہوتے تو کہاں کھڑے کیا پتہ آج کا فسپ و فجور تو فسپ و فجور ہی ہے اس وقت ہم ہوتے تو ہمارا فسپ و فجور کفر کی شکل استیار کرتے ہیں آج بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو دعائیان حق کی مخالفت کرتے ہیں اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے تحذب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اگر وہ اس وقت ہوتے ہیں تو ابو جہل اور ابو لہم کی صفحے کھڑے تو سوچنے کی بات ہے آج ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سو کے دلوں میں نفاق ہو لیکن اس وقت ہوتے تو نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا اور ہم ننگے کر دیئے گئے ہوتے اس وقت تو یہ ہے کہ اس پر پردہ پڑا ہوا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے بعد کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو منافق قرار دے سکتے ہیں یہ معاملہ حضور کا خاصت ہے تو بڑے رزق ہیں ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ تمام جو علم ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ دانی من قیم در یوم دی جان جملہ علم ہائی نستوین ہر تمام قلوم کی جان یہ ہے کہ بیدانی من قیم در یوم دی کہ تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دل میں کہاں کھڑا ہوں اسحاب الشمال میں ہوں گا اسحاب الیمین میں ہوں گا کیا کوئی امکان مقربین میں شامل ہونے کبھی ہے کچھ پتہ نہیں لیکن یہ کہ انسان کا دل اس کو بتا دیتا ہے انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں لیکن بارہاں ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکے تو پہلی تو یہ تنبیہ کے یہ چیز جہاں اس کا وہ مصبت پہلو ہے ہماری محبت کا تقاضی اور حضور کے شرف صحبت کا قدر و قیمت کا اندازہ تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ وارننگ بھی رہنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اس وقت ہوتے تو کہاں کھڑے گئے کس صفح میں ہوتے ہیں بہرحال ایک دوسری اس کے ساتھ جو بشارت ہے جس کے لیے میں نے آج خاص طور پر جو بشارت کا موضوع ہے وہ ہے میرا موضوع میں نے صرف یہ کہ تمہیدن وہ تنبیح بھی آپ کے ساتھ میں رکھتی ہے اس بشارت کے اعتبار سے میں نے سب سے پہلے تو آپ کو سنائی ہیں آیات سورہ واقعہ کی نقشہ کھینچا گیا ہے اور وہ جو ابھی میں نے آپ کو شیر سنایا کہ جان جملہ علم ہائی نستعین کہ بیدانی من قیم در یوم دین یہ گویا کہ اس کی قرآن مجید کی طرف سے شد تشریح ہو رہی ہے اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ جب ہو پڑے گی وہ ہو پڑنے والی یعنی خیابت لَيْسَ لِوَقَعْتِهَا كَاظِبَا اس کے مقوع پذیر ہونے میں نہ ابھی کوئی شک اور جھوٹ ہے نہ اس وقت کوئی شک اور جھوٹ رہے گا ہم سو تو کھل جائے گی بات ہے کون انکار کرے گا پھر ابھی تو انکار کرنے والے ہیں خافنت الرافعہ اور وہ جو ہوگی وہ کچھ پست کرنے والی بھی ہوگی اٹھانے والی بھی ہوگی کچھ لوگوں کو پستی میں دھکیل دے گی وہ قیامت اور کچھ لوگوں کو بلندیوں پر فائز کرتے گی کچھ ہوگے ظاہر بات ہے انبیاء رسل صدیقین شہداء صالحی وہ رافعہ ہوگی قیامت ان کے لیے ان کے درجات کو بلندی کو ظاہر کرنے والی ہوگی ان کا مقام و مرتبہ اس روز منکشش ہو جائے ہیں اور خافضہ فساق و فجار کفار منافقین مشرقین کو گرا دینے والی اب اس کے بارے فرمایا اِذَا رُجَّتِ النَّرْدُ رَجَّن جس دن زمین کپ کپ آ دی جائے گی جیسے کہ کپ کپ آیا جاتا ہے وَبُسَّتِ جِبَالُ وَبَسَّنُ اور پہاڑ ریضہ ریضہ کر دیے جائیں گے توڑ پھوڑ کر فَقَانَتْ حَبَامُمْ بَسَّا اور وہ ہو جائیں گے غبار منتشر غبار پھیلا ہوا غبار یہ پہاڑ یہ چٹانے غبار کی صورت ہو جائیں گے وَقُنْتُمْ اَذْوَاجًا سَلَا سَلَا اور تم تین گروہوں میں تخصیل ہو جاؤ گے یہ ہے اصل جس کے لئے کہ میں نے یہ آیات آج پڑھیں وہ غبار تو ایک تو ہوں گے دہنے والے یا برکتوں والے یو محن کے معنے برکت بھی ہے برکت یہ ہاتھ به یہ وے عمیت اس حوالے سے کہتے ہیں اچھے کاموں کے لئے اس کو وقت کرتا ہے تو کچھ تو ہوگی دہنے والے اور کیا اشار ہوگی ان کی دہنے والے وَاسْحَابُ الْمَشْحَمَةِ مَا وَاسْحَابُ الْمَشْحَمَةِ اور کچھ ہوں کہ بدبختی والے اور کیا برا حال ہوگا اُن بدبختی والوں کا وَاسْحَابِقُونَ اَسْحابِقُونَ اور ہوں گے سبقت کر لی جانے والے آگے بڑھ جانے والے جو کہ یقیناً آگے بڑھ جانے والے ہوں گے اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہ ہوں گے مقربین بار کا ہے رب فی جنات النعیم وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے سلط من الولین وقلیل من الاخرین وہ پہلوں میں سے تو بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے پچھلوں میں کب تعداد میں ہوں گے اس کے بعد لمبی بات ہے اصحاب المعیمنہ کے بارے میں فرمایا گیا اصحاب الیمین بھی انہیں کہا جو آگے چل کر سلط من الولین و سلط من الاخرین وہ جو دوسرے درجے کے لوگ ہوں گے وہ پہلوں میں بھی کثیر